شکیل عباسی شہر کا مہنگا ترین وکیل تھا جس نے قتل کے کئی ملزموں کو بری کھروایا تھا ایک بیوہ کی چودہ سالہ بیٹی کو تین لڑکوں نے زیادتی کے بعد قتل کر کے نہر میں پھینک دیا تھا تفتیش کرنے کے بعد پولیس نے ان تین مجرموں کو گرفتار کیا لڑکوں کے وارثوں نے شکیل عباسی کو کیس دیا تو اس نے وارثوں کو تسلی دی کہ آپ کے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا جوانی میں بچوں سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے میں ان کو رہا کروا لوں گا وکیل صاحب نے ان کے وارثوں سے پچاس لاکھ لے کر عدالت میں ان لڑکوں کو بے گناہ ثابت کیا اور بری کروایا اس کی کامیابی کی بعد وہ عدالت سے واپس جا ہی رہا تھا کہ بیوہ رزیہ اس کے سامنے آئی اور بیوہ رزیہ نے جھولی اٹھا کر وکیل صاحب کو بدعا دینا شروع کی وکیل نے مسکرا کر کہا کہ آج بدعا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ موسم کافی خراب ہے تیری بدعا پہلے آسمان سے ہی واپس آ جائے گی اس نے بیوہ رزیہ پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ جب اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے جنم کیوں دیا وہ روتیوی گھر واپس گئی اور اپنی چھوٹی بیٹی کا گلہ دبا کر خود بھی خودکشی کر لی دس سال بعد وکیل کی بیٹی کی شادی ہوئی تو شکیل عباسی کو شروع سے ہی وکیل بننے کا شوق تھا اس کے گاؤں میں ایک وکیل تھا جس کی بڑی سی گاڑی تھی اور ایک بنگلا بھی تھا پورے گاؤں میں اس وکیل کی لوگ بہت عزت کرتے تھے شکیل شروع سے ہی اس سے بہت زیادہ متاثر تھا اس نے جس خاندان میں آنکھ کھولی وہ غریب خاندان تھا شکیل کا باپ اسی وکیل کے گھر میں ملازم تھا ایک دن ایسے ہی اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وکیل صاحب کے پاس اتنی مال اور دولت کیسے ہے اس کے باپ نے شکیل کو بتایا کہ بیٹا وکیل صاحب اپنے کلائنٹ کا کیس لڑتے ہیں اور اپنی مہارت سے وہ کیس جیت جاتے ہیں شکیل باپ سے کہنے لگا کہ میں بھی بڑا ہو کر وکیل بنوں گا پر اس کے باپ نے شکیل کو نصیحت کی کہ بیٹا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میری ایک نصیحت یاد رکھنا اور اس کو اپنے پلے سے باندھ لینا ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا ظالم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم ہوتا ہے اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے میں نے اس وکیل کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہر اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو پھر وہ حق پر ہو نہ ہو اس بات کی وہ پرواہ نہیں کرتا میں تم سے التجاہ کرتا ہوں کہ ایسا مت بننا اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا اس کے باپ نے شکیل کو سمجھانے کے لیے گاؤں کے چودری کی مثال دی جب ایک دن گاؤں کے غریب کسان کی بکریاں چودری کی زمین میں چلی گئیں چودری کی ملازموں نے اسے بتایا کہ گامے کی بکریاں آج پھر ہماری فصلوں میں چلی گئیں یہ سن کر چودری کو بہت غصہ آیا اس نے اپنی گاڑی نکالی اور اپنی زمینوں کی طرف روانہ ہوا اس کی گاڑی میں دو سے تین شکاری کتے بھی تھے وہاں جا کر چودری نے کسان کی بکریاں پر شکاری کتے چھوڑ دیئے کتوں کی آواز سن کر کسان بھاگا آیا اور چودری صاحب کے قدموں میں گر گیا اور اسے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ سردار مجھ سے غلطی ہو گئی میرا بیٹا چھوٹا نادان تھا میں نے اسے بکریاں چرانے کے لیے دھیجا لیکن وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا اور کھیلنے میں لگ گیا غلطی سے بکریاں آپ کی کھیت میں چلی گئیں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا مگر چودری نے کسان کو لات مار کر دور پھینک دیا اور اس کی کسی بات کا یقین نہ کیا شکاری کتے بیچاری بکریوں پر حملہ کرتے رہے پانچ بکریاں موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں جبکہ کافی تداد میں کسان کی بکریاں زخمی ہوئیں چودری وہاں سے واپس چلا گیا ماسٹر کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو تازیت کے لیے کسان کے پاس آیا اور کہا کب تک ان وڈیروں کی ظلم کو برداشت کرتے رہو گے چلو میرے ساتھ پولیس ٹیشن چودری کی خلاف ریپورٹ درج کرواتے ہیں یہ سن کر اس نے انکار کر دیا کہ پہلے میرے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں اگر چودری کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں پولیس ٹیشن گیا تھا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن ماسٹر صاحب نے کسان سے کہا کہ آج اگر تو اس ظالم وڈیرے کے سامنے کھڑا نہ ہوا تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا اگر آج تم چلے گئے تو کل کو باقی گاؤں والوں میں بھی یہ شعور پیدا ہوگا کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں چودری اپنی مرضی سے ہم پر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں اور ازاد ہیں ماسٹر صاحب کی نصیت پر عمل کرتے ہوئے کسان ماسٹر کے ساتھ پولیس ٹیشن چلا گیا اور چودری کی خلاف ریپورٹ درج کروائی تھانے دار چودری کا خاص آدمی تھا گھر چلے جائیں میں چودری کی خلاف سخت ایکشن لوں گا اور سخت سے سخت کاروائی کریں گے لیکن ماسٹر صاحب اور کسان جیسے ہی پولیس ٹیشن سے باہر نکلے تو پیچھے سے تھانے دار نے چودری کو فون کیا اور کہا کہ آپ کے گاؤں کے دو برشندے آپ کی شکایت لے کر ہمارے پاس آئے تھے چودری کے پوچھنے پر تھانے دار نے بتایا کہ ایک ماسٹر تھا اور ایک کسان تھا جس کی بکریاں شاید آپ کے کتوں نے اور کسان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کا ٹرانسفر دور کے علاقے میں کروایا مگر ٹرانسفر کروانے سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کی خوب پٹائی کی اپنے ملازموں سے کہا کہ ماسٹر صاحب کا موں کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھاؤ اور پورے گاؤں کی سیر کرواؤ بچارہ ماسٹر گدھے پر بیٹھ کر بے بس ہو کر آنسو بہا رہا تھا لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا حالانکہ یہ سب ماسٹر کے طالب علم تھے جو سر جکائے کھڑے تھے اور صرف تماشا دیکھ رہے تھے اس کے بعد چودری نے ماسٹر صاحب سے کہا ماسٹر دیکھ لے اپنے علم کی کرامات گاؤں کے آدھے نوجوان آپ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں لیکن آپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور باقی لوگوں کی طرح سب تماشا دیکھ رہے ہیں ماسٹر صاحب کی علم کی کوئی قدر نہیں بس پیسہ اور طاقت کا کھیل ہے میرے پاس پیسہ ہے اور طاقت ہے اور اسی طاقت سے میں پورے گاؤں کو خرید سکتا ہوں نہ صرف گاؤں کو خرید سکتا ہوں بلکہ ان کی غیرت اور ان کی زمیر کو بھی خرید سکتا ہوں گاؤں والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نسل در نسل ہماری غلامی کرتے رہیں گے اس کے بعد چودری نے ماسٹر صاحب کو گاؤں سے نکال دیا ماسٹر صاحب نے جاتے وقت گاؤں والوں سے آخری خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح آج تم لوگوں نے میرا تماشا دیکھا کل ایک ایک کر کے سارے ایک دوسرے کا تماشا دیکھو گے ظالم کے خلاف جتنی دیر کھڑے نہیں ہوگے اتنا ہی زیادہ تم لوگوں کو نقصان ہوگا اس موقع کے بعد کوئی استاد اس گاؤں میں پڑھانے کے لیے نہ آیا اور کئی سالوں سے وہ سکول ویران پڑھا رہا شکیل نے جب یہ سنا تو باپ سے پوچھا تو پھر چودری کا انجام کیا ہوا اس کے والد نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد چودری کو فالش کا اٹیک ہوا تھا اس کے علاوہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا حالانکہ وہ پیاسا ہوتا جب بھی وہ پانی پیتا تو پانی سیدھا پیٹ میں جمع ہو جاتا اور اس کا پیٹ پھول جاتا اور اسے شدید درد ہوتا بیٹا میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب کوئی شخص چودری کی خلاف بول نہیں سکتا تھا جو ابھی چودری کی خلاف بولنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے سبق سکھاتا اور ایسا ظلم کرتا کہ وہ دوبارہ چودری کی خلاف کھڑا نہ ہو پاتا مگر میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا انجام بھی دیکھا ہے اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر ہر کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا مال و دولت ہونے کے باوجود وہ کچھ نہ کھا سکتا اور نہ ہی پی سکتا تھا بلکہ زندہ تھا لیکن خوراک کی نالیوں کے ذریعے خوراک پہنچتی تھی اور وہ دڑپتے ہوئے بستر پر پانچ سال تک زندہ رہا موت اسے روٹ چکی تھی حالانکہ وہ موت مانگتا تھا اس کی درد کی آوازیں پورا گاؤں سنتا تھا اور سارے گاؤں والے یہی دعا کرتے تھے کہ یہ مرے تاکہ ہم چین کی نیند سو سکیں لہٰذا میں بھی تمہیں نصیحت کروں گا کبھی ظالم مت بنوں نہ ہی ظالم کا ساتھ دینا کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم میں ہی شمار ہوتا ہے شکیل نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا الل بی کرنے کے بعد وہ ایک کامیاب وکیل بن گیا تھوڑے ہی عرصے میں اس نے شہرت کمالی اتنی شہرت کی پورا شہر اس کے نام سے واقف تھا غریب فیملی کا بچہ تھا شہرت حضم نہ کر پایا اور شکیل کا دماغ گھوم گیا زمین پر ایسے چلتا تھا جیسے پوری زمین اس کی ہے نہ صرف اکڑ کر چلتا بلکہ اس کے لہجے میں بھی تکبر اور غرور سب کو نظر آتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ ہر کیس چیت جاتا ہے جب حد سے زیادہ شہرت ملی تب باپ کی وہ نصیت بھول چکا تھا باپ زندہ ہوتا تو شاید اسے اب بھی نصیت کرتا کہ تو غلط راستے پر ہے انجام سے ڈرو جس انجام سے ہم سب بے خبر ہیں مگر چونکہ اس کا والد دنیا سے وفات پات چکا تھا لہٰذا اب وہ کھل کر پیسہ کمانے لگا منڈی بہول دین کی عدالتوں میں لوگوں کی سب سے بڑی ترجیح ایڈوکیٹ شکیل عباسی ہوا کرتا تھا وہ اپنے کسٹومر سے لاکھوں کی فیز لیتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹ بڑھ رہا تھا اس کی فیز وہی لوگ افورڈ کر سکتے تھے جو زیادہ پیسہ کمانے والے تھے انہوں نے اپنا پیسہ ناحق طریقے سے کمایا تھا وہ قتل کے ملزموں کو ہی نہیں بلکہ مجرموں کو بھی بری کروا لیا کرتا شکیل عباسی کی ہوتے ہوئے شہر کے مجرم سینہ تان کر دندناتے پھرتے تھے انہیں اب کسی قسم کا خوف نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ وہ ازاد ہو جائیں گے کیونکہ شکیل عباسی کو پیسہ دے کر وہ کیس جیت جاتے تھے اور ایک دن تو شہر کے بڑے بزرگ اس کے پاس آئے تھے اور کہا بیٹا وقت بدل جاتا ہے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے تم خدا کا خوف کرو تمہارا باپ ایک شریف نیک آدمی تھا مگر تم نے کئی مجرموں کا کیس لڑا ہے اور انہیں بری کروایا تم ان ظالموں کا ساتھ دے کر مزید انہیں طاقتور بنا رہی ہو شکیل مسکرا کر کہنے لگا بابا جی اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو آئیں میں آپ لوگوں کا بھی کیس لڑنے کے لئے تیار ہوں مجھے صرف پیسے سے مطلب ہے لوگوں کی زندگیوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں انہوں نے اس بزرگ کو واپس بھیجا اور کہا کہ دوبارہ میرے بنگلے پر تبھی آنا جب پیسے ہوں اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ ایسے لوگوں کو یہاں آنے کی بالکل اجازت مت دینا یہ جون کا مہینہ تھا جب ایک بیوہ رزیہ کی لڑکی نہر کی کنارے پانی بھر رہی تھی چودری کا بیٹا اس لڑکی کی تاک میں تھا مگر اسے موضوع موقع نہیں مل رہا تھا آج اس کے پاس موقع تھا کہ وہ لڑکی کو پکڑ سکے چودری کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی کے سامنے آیا اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی چلا دی چلتی گاڑی میں انہوں نے لڑکی کی چیخوں کو چھپانے کے لیے گاڑی میں ساؤنڈ سسٹم بلند کیا تھا تاکہ کسی کو بھی شک نہ پڑے چلتی گاڑی میں وہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے وہ مدد کے لیے پکارتی رہی لیکن کوئی اس کی پکار نہیں سن رہا تھا پولس کی چوکی سے گاڑی گزری تو پولس والوں نے دیکھا کہ یہ تو چودری کا بیٹا ہے اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ گاڑی کے اندر ایک لڑکی موجود ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے لڑکی کی کوئی مدد نہ کی بلکہ مزاک میں چودری کے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ جب مال اچھی طرح استعمال کر لینا تو بچہ کچھ ہمیں بھی چکھا دینا سب شراب کے نشے میں دھت تھے اور ان کوئی لڑکی کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا لڑکی کو نوشتے رہے اس کے بعد پولس کی چوکی پر اسے پھینک کر چلے گئے پولس والے بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر لڑکی سے کہا کہ چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤ مرنہ تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو مار دیں گے کو فون کیا کہ لڑکی کا خوف ختم ہو چکا ہے اسے اب موت کا بھی خوف نہیں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ آلہ حکام کے پاس ضرور جائے گی کسی میڈیا والے کے ہاتھ چڑ جائے گی نہ صرف ہماری نوکری ہاتھ سے جائے گی بلکہ یہ تمہارے بارے میں بھی سب کچھ بتائے گی آج کل میڈیا کا دور ہے ہم تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے مگر تمہارا باپ بھی الیکشن نہیں جیت پائے گا اس کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارے خاندان کی بدنامی ہوگی آپ اگلا حکم دیں اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے چودری نے مسورا کر کہا کہ اگر وہ بے خوف ہے تو پھر تم بھی بے خوف ہو جاؤ اور اسے مار ڈالو چودری کی کہنے پر پولیس والوں نے اس لڑکی کو مار کر نہر میں پھینک دیا ایک کسان اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا پانی میں تیرتیوی لڑکی کی لاش اسے نظر آئی وہ دیکھ کر ششتر ہو گیا کسان نے لڑکی کو پہچان لیا کیونکہ اس کی ماں نے گاؤں کے تمام مسجدوں میں علانات کروائے تھے وہ بیچاری غریب تھی اخبار میں اپنی بیٹی کی گمشدگی کا اشتہار نہیں دے سکتی تھی لہٰذا گاؤں کے تمام مساجد میں علانات کروائے کسان نے لڑکی کی لاش کو پانی سے باہر نکالا پھر اس کی ماں کو اطلاع دی اپنے گھروں میں بھی جوان بیٹیاں تھی کچھ میڈیا کے لوگوں نے اس عورت کا ساتھ دیا پھر تفتیش کرنے پر چودری کے بیٹے اور ان کے دو ساتھیوں کو جیل کی سزا ہوئی زیادتی کے بعد لڑکی کو قتل کرنے کے جرم میں پولس والوں کو بھی پکڑ لیا گیا چودری اپنے بیٹے کے لیے کافی پریشان ہوا اور اسے پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے اس نے اپنی گاڑی دوڑائی اور سیدھا شکیل کے بنگلے پر جا پہنچا چودری کہنے لگا بچے سے غلطی ہوئی ہے جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے اب جیسے ہی وہ جیل سے ازاد ہوگا تو میں اس کی فوراں شادی کروں گا کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے یہ سن کر شکیل ہنسنے لگا اور کہا چودری صاحب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے پچاس لاکھ میں آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا شکیل عباسی نے اس چودری کے بیٹے کا کیس لڑا اور اپنی چلاکی اور زہانت سے وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو گیا قتل کا جھوٹا الزام ایک مزدور کے بیٹے پر لگایا گیا جو اکثر اس نہر سے اپنی زمینوں میں پانی لگاتا تھا بیٹے کی رہائی پر چودری نے شکیل کو گلے لگایا اور اسے اپنے گھر پر دعوت دی کہا کہ بیٹے کی رہائی کی خوشی میں آج ایک جشن کا احتمام ہوگا آپ کو بھی خصوصی دعوت دی جاتی ہے شکیل خوشکوار موڈ میں عدالت کے دائرے سے باہر آ رہا تھا کہ وہ بیوہ عورت شکیل کے سامنے آئی اور کہا کہ خدا کا خوف کرو میری مظلوم بیٹی کے قاتل پکڑے جا چکے تھے بجائے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کہ تو نے ان کو رہا کروا دیا یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہوگا مجھے اس بات کا یقین ہے شکیل نے اسے کہا کہ اپنے راستے پر چلی جا میرا راستہ مت روک شکیل نے اس بیوہ عورت کا مزاک اڑایا اور کہا کہ مجھے بددعا دینے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہاری بددعا پہلے آسمان سے ہی واپس آ جائے گی کیونکہ آج موسم کافی خراب ہے اور آسمان صاف نہیں بیوہ عورت روتیوی واپس جانے لگی تو شکیل نے جاتے جاتے ایک اور اس پر پوائنٹ لگایا کہا اگر بیٹی کی عزت کی افاظت نہیں کر سکتی تھی تو اسے جنم کیوں دیا یہ وہ بات تھی جس نے اس کا کلیجہ جلا ڈالا اور وہ روتیوی اپنے گھر میں چلی گئی اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا گلہ دبا دیا اور اس کے بعد خودکوشی کر کے اپنی زندگی بھی ختم کر دی شکیل بے خوفی سے ناحق لوگوں کو جیل سے آزاد کرواتا رہا اب تو حالات ایسے تھے کہ بے قصور اور بے گناہ لوگ جیل میں تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا جبکہ جرائم پیشہ افراد شہر میں گھوم رہے تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں تھا وقت گزرتا گیا اور شکیل کے برے وقت کا اس وقت آغاز ہوا جب اس نے شادی کی جس عورت سے اس نے شادی کی دوسرے دن وہ گھر سے بھاگ چکی تھی میڈیا پر یہ خبریں چلنے لگیں کہ مشہور وکیل کی بیوی اسے دھوکہ دے کر شادی کے دوسرے دنی گھر سے بھاگ گئی شکیل اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا یہ موقع تھا اس نے جرائم پیشہ افراد کا سہارا لیا ان افراد کا سہارا لیا جن کو یہ جیل سے بری کرواتا تھا کچھ ہنڈوں کی مدد سے وہ اپنی بیوی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوا بیوی اور اس کے یار کو ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا شکیل نے اس شخص کو مروا دیا جبکہ اپنی بیوی کو مار کر اندھے کوئے میں ڈال دیا وہ آج بھی اپنی طاقت پر گھومتا تھا آج بھی یہی سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام صرف موت ہے اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ کمزور ہو رہا تھا کچھ عرصے بعد اس نے دوسری شادی کی اپنی بیوی کو پہلی بیوی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور اس کا انجام بھی بتایا وہ اس لیے تاکہ دوسری بیوی گھر چھوڑنے کی حرکت نہ کرے خوف کی وجہ سے دوسری بیوی نے گھر سے بھاگنے کی بلکل کوشش نہ کی اس کی پہلی اولاد بیٹی تھی بیٹی جب جوان ہوئی تو باپ کا موں کالا کیا اور گھر سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ نگدی اور کافی سارے زیورات لے کر گئی بیٹی کے بھاگنے پر اس نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے قصور وار ٹھہرایا کہ تمہاری تربیت میں خامی تھی بیوی نے روتے وے کہا کہ میری تربیت میں کونسی خامی تھی دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا پیسے کی خاطر مظلوموں کی بجائے ظالموں کا ساتھ دیا اور انہیں ازاد کروایا آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ناجائز کمائی سے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی بیوی کے یہ الفاظ اس سے برداشت نہ ہوئے پہلی بار تھا جب بیوی اس کے سامنے آئی اور اس کو اپنا اصلی چہرہ دکھایا اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ زخموں کی تاب نہ لاکر وہ دنیا سے چل بسی بڑی ہی چلاکی سے اس نے اپنے اس جرم کو بھی چھپا لیا اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں جب بڑی ہوئیں تو باپ کے ساتھ رہنے کی بجائے انہوں نے دوری اختیار کی ایک بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی دوسری بیٹی کا حادثہ ہوا اور وہ مر گئی تیسری بیٹی کی شادی اس نے جاگیردار کے اسی بیٹے سے کی جس نے چودری کے بیٹے کے ساتھ بیوہ عورت کی بچی کو اب بے عبرو کیا تھا بیٹی کبھی بھی اپنے باپ کے گھر نہ آئی اور اپنے باپ کو بددوائیں دینے لگی کہ اس نے ظالم شخص کے ساتھ میری شادی کیوں کی بیٹے شادی کر کے امریکہ میں سیٹل ہو گئے مڑ کر کبھی باپ کی شکل نہ دیکھی شکیل عباسی اب بڑا ہو چکا تھا اور اتنے بڑے بنگلے میں وہ مزدوروں کے درمیان اکیلا رہ گیا تھا پچھلے دنوں ان کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ہمراہ اپنی سالی کی شادی پر پاکستان آیا تھا رشتہ داروں نے اسے شرمندہ کر کے اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے مجبور کیا اور وہ اپنے بیوی بچوں کی ہمراہ باپ کو ملنے کے لیے چلا گیا اس کے باپ کی کمرے میں شدید بدبو آ رہی تھی کیونکہ رات کو ٹوائلٹ نہیں کر سکتا تھا ملازمین کو آواز دیتا تو وہ انسونی کر دیتے اور یوں پشاب بستر پر نکل جاتا یوں وکیل صاحب اسی بدبودار گیلے بستر پر زندگی گزار رہے تھے جب اس کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رمال رکھ کر بینا باپ سے ملے واپس مڑ گیا چونکہ وکیل صاحب کی بھی بینائی جا چکی تھی اور کچھ نظر نہیں آتا تھا لہٰذا اس کا بیٹا باہر گیا اور سیکیورٹی گارڈ کو کچھ سمجھایا اور اسے کمرے کے اندر داخل کیا خودناک پر رمال رکھے دروازے کی دہلیس پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ ملازم کو آگے بڑھا دیا ملازم میں جا کر بڑے وکیل کو گلے سے لگایا اور بڑا بشارہ نوکر کو ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا بعد ازا بیوی بچوں کی باری آئی تو ایسے بیوی بچے بھی دہلیس پر کھڑے رہے اور ملازمہ اور اس کے بچے وکیل صاحب کے بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتی رہی وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے زیادہ سے زیادہ دس منٹ وکیل کا بیٹا گھر میں رکا اور پھر نکل گیا ایسے لوگ ہمیشہ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں